بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک روز عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے عہد میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دولت خانے میں رونک افروز تھے کہ ایک کافلہ مکہ موزمہ کو روانہ ہوا اور ثابت رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا کہ مجھ کو اس کافلے کے سپورت کر دیجئے تاکہ میں فراغت سے سفر کروں جب کافلہ سالار دونوں امیروں سے ودا ہونے آیا تو ثابت رضی اللہ عنہ کی سفارش کر کے حوالے کر دیا گیا کافلے والے حتیٰ کہ المکان کی تعظیم و تقریم میں نہائیت سرگرم رہتے تھے کیونکہ ثابت رضی اللہ عنہ ایک وجیہ اور خوبصورت جوان تھے ایک عورت نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کیا چونکہ وہ نہائیت نیک صیرت اور پابند شریعت اور اس میں باسمی تھے اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی عورت نے کہا تجھے میں تحمت میں گرفتار کروں گی جس کی شرمندگی سے کبھی نہ چھوٹے گا انہوں نے جواب دیا کہ خدا تعالی عادل ہے عورت نے شہوت سے مجبور ہو کر اپنی مراد ایک غلام سے حاصل کی اور حاملہ ہو گئے جب وہ حامل سے واقع ہوئی تو اس کو ثابت رضی اللہ عنہ کے سر تھوپنے کا ارادہ کیا ایک رات ثابت رضی اللہ عنہ کو سوتا دیکھ کر زیورات کا ڈبا آپ کے اسباب میں چھپا دیا صبح کو شور مچا دیا کہ میرا مال چوری ہو گیا ہے کافلہ سلار نے کہا اس جنگل میں ہم گنتی کے چند مرد ہیں کوئی شہر اور گاؤں تو نہیں ہے کہ سراخ نہ مل سکے گا لوگوں کی اسباب میں تلاش کرو کوئی یہاں سے باہر نہیں جا سکتا سب کا اسباب دیکھا گیا کہیں ناملا تو عورت نے کہا ثابت رضی اللہ عنہ کا اسباب بھی دیکھو بعض مومنوں نے جو اس کے حالات سے خوب واقف تھے کہا اس بزرگوار سے ایسی بدحرکت وقو میں نہیں آ سکتی عورت بولی میرا گمان اس پر ہے جب تلاش کیا تو ڈبا اس میں سے نکل آیا بعد ازان عورت نے کہا کہ یہ حمل بھی ثابت کا ہی ہے کہ ایک رات جبرن مجھ سے زنا کیا گیا تھا چوری اور زنا کے ثابت ہو جانے کے بعد کافلہ سلار نے ثابت کے گلے میں رسی ڈال کر اس عورت سمیت خلیفہ وقت کے پاس بھیج دیا خلیفہ وقت نے اس کے سنگسار کرنے کا حکم دیا دیوائیت میں ہے کہ اس روز مدینہ منورہ میں حل چل پڑ گئے جب یہ وحشتناک خبر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ میرے آنے تک ثابت رضی اللہ عنہ کو اسی طرح رہنے دیں ساتھی خود بھی پہنچ گئے اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اس مقدمے کا فیصلہ میرے سپورت کر دیں اور بعد ازاں امام حسن رضی اللہ عنہ کو عورت کو بلانے کے لئے بھیجا عورت نے پوچھا مجھے کس نے بلایا بتایا گیا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بلایا ہے دل میں کہنے لگی افسوس کہ اب میری رسوائی کا وقت آ گیا جب وہ حاضر ہوئی تو امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے پہچانتی ہے میں علی ابن ابی طالب ہوں میرے سامنے سر سرچ بیان کر دینا اور کوئی خلاف واقعہ نہ کہنا بتا اصلی واقعہ کیا ہے اور یہ حمل کس کا ہے وہ بولی ثابت کا اور خلیفہ زمان کے سامنے چوری ثابت ہو چکی ہے جناب امیر نے دیکھا کہ عورت سچ نہیں کہتی اور اپنے کول پر اسرار کرتی ہے تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا کہ وہ نیم آسا اور گاڑے کپڑے کا ٹکڑا جو گھر کے ایک کونے میں رکھا ہے لے آو پھر عورت سے دوبارہ نہائیت تاقید سے فرمایا کہ سچ سچ بیان کر دے کہ اصلی واقعہ کیا ہے جب اسے سمجھانے سے اور تاقید کرنے سے بھی کچھ نتیجہ نہ نکلا تو عورت کو لٹا کر نیم آسا اور کپڑا اس کے پیٹ پر رکھا اور فرمایا اے پیٹ کے بچے جو حق اور سچ ہے بیان کر بچہ بہوکے میں الہی بولا میں عرض کرتا ہوں کہ خدا ایک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں جناب امیر نے فرمایا کہ بتا تو کس شخص کا بچہ ہے اور وہ زیبر کا ڈبا ثابت رضی اللہ عنہ کے اسباب میں کیوں کر پہنچا بچے نے جواب دیا اے علی رضی اللہ عنہ اس عورت نے کئی بار اپنے آپ کو ثابت رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا جب وہ بزرگوار اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو اس نے ایک غلام سے زنا کیا اور میں اس غلام کا بچہ ہوں اس نے غصے کے مارے اپنے زیبروں کا ڈبا ثابت رضی اللہ عنہ کے اسباب میں چھپا دیا القصہ اس موڑزے کو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے اور عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے پھر عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا گیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیکھر آباب نے نہائیت اجز و نیاز سے عرض کیا کہ علی رضی اللہ عنہ یہ نیم اصا اور پارچا کیا چیز ہے آپ نے فرمایا ایک روز میں مسجد میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ثابت رضی اللہ عنہ آئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہائیت لطف و مرحمت سے اس کی طرف دیکھ کر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ایک روز ثابت رضی اللہ عنہ پر ایک عورت زنا اور چوری کی تحمت لگائی گی اس کے لئے سنگسار کرنے کا حکم دیا جائے گا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خلاصی کی تدبیر کیا ہوگی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لکڑی اور کپڑے کا ٹکڑا مجھے دے کر فرمایا جب اس قسم کا قصہ پیش آئے تو اس لکڑی اور کپڑے کو عورت کے پیٹ پر رکھنا بچہ جو رحم میں ہوگا کلام کرے گا اور جو کچھ ہوگا بیان کر دے گا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں